بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ وائس اوفیشل کے ناظرین و سامعین آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آپ سے چھوٹی سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سبق آموز واقعات اسلامی واقعات سنونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کی حویلی کے سہن میں ایک درخت تھا جس کے نیچے وہ اپنی گائے اور بکری کو باندھا کرتا تھا اس نے ایک مرغہ بھی پال رکھا تھا جو ہر وقت درخت پر چڑھ کر بیٹھا رہتا ایک دن کسان کی بیوی نے کہا کہ سردیاں آ رہی ہیں کل اس درخت کو کاٹ کر لکڑیاں بنا لیں گے کسان نے کہا کہ یہ درخت میرے ماں باپ کی لگائی ہوئی نشانی ہے اسے مت کاٹو لیکن کسان کی بیوی نے زد کرتے ہوئے اسے کاٹنے کا فیصلہ سنا دیا درخت نے جب یہ سنا تو اس نے اپنی ٹہنی پر بیٹھے ہوئے مرغے سے کہا تم سن رہے ہو نا کہ مجھے مارنے اور کاٹنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں میری کسی طرح مدد کرو اگر میں ہی نا رہا تو تم کس پر بیٹھا کرو گے مرغے نے یہ کہہ کر موہ دوسری طرف پھیر لیا کہ تم جانو اور تمہارا کام میں تو پوری حویلی میں بھاگتا بھیروں گا اور کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا درخت نے مرغے سے مایوس ہو کر پہلے گائے اور پھر بکری کی منتیں کی کہ کسی طرح حویلی کے مالکوں کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے مت کٹیں میں تم سب کو سانس لینے کے لئے اکسیجن دیتا ہوں تپتی گرمیوں میں اس حویلی والوں کو گرم لو سے بچاتا ہوں اور جب تمہیں زیادہ بھوک لگتی ہے تو میرے پتے تمہارے کام آتے ہیں لیکن بکری اور گائے نے بھی کہا کہ میاں اپنی جان بچانے کا بنو بس تم خود کرو تمہارے کٹ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں تو روزانہ باہر چرنے کے لئے لے جائے جاتا ہے اور تمہارے پتوں کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگلی صبح کسان کی بیوی نے اس درخت کو کٹوا کر اس کی لکڑیاں بنوالیں اور ایک کچھے کوٹھے میں اس کا ڈھیر لگا دیا جب سردیاں شروع ہوئیں تو ایک رات کسان کی بیوی لکڑیاں لینے کے لئے گئی چند لمحوں بعد اس کی تیز اور خوفناک چیخوں سے ساری حویلی گونج گئی سب بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ اسے لکڑیوں میں چھپے ہوئے سامپ نے ڈس لیا تھا اور وہ اپنی ٹانگ پکڑے بری طرح تڑپ رہی تھی فوری طور پر گاؤں کے حکیم کو بلوایا گیا جس کے فوری علاج سے عورت بچ تو گئی لیکن اس پر کمزوری چھانے لگی حکیم صاحب نے کہا اسے دوائی کے ساتھ ساتھ مرغ کی گرم گرم یخنی پلائی جائے چنانچہ فوری طور پر مرغ کو زبا کیا گیا اور وقفے وقفے سے اس کی یخنی کسان کی بیوی کو پلائی جانے لگی لیکن زہر نے کمزوری سارے جسم میں پھیلا دی تھی اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ مریضہ کو بکرے کی یخنی پلائیں اور ساتھ گوشت بھون کر روزانہ کھلایا جائے چنانچہ بکرے کو بھی زبا کیا گیا جب کسان کے رشتہ داروں اور اس کے سسرال والوں تک اس کی بیوی کو سامپ کے کاٹنے کی خبر پہنچی تو ان کے پاس تیمار داری کے لیے آئے آئے ہوئے رشتہ داروں کی تانتہ بند گیا ان مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے کسان کو اپنی گائے بھی زبا کرنی پڑی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص مصیبت میں کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتا ایک دن وہ خود بھی ویسی ہی مصیبت میں گریفتار ہو جاتا ہے دوسروں کے گھر میں لگی آگ نہ بجائی جائے تو وہ آگ پھیل کر اپنے گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پر کمن دیں بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پر کمن دیں انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ